ساتھی و آداب آپ پہ استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹین دو ستیرہ سوہانجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا سبق نمبر بائیس یہ فون نمبر اگر آپ کو اسائیمنٹ ٹی میں پریکٹیکل یا آن لائن آف لائن کلاسی سے ایڈمیشن کروانے ہیں این آئیو سیگنوں کے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں یا کسی اور طرح کی ہیلپ چاہیے سوال جمہوری عمل میں عوام کی شرکت کو آپ کیا سمجھتے ہیں جو جمہوری ہے ڈیموکریسی ہے اس میں عوام کا جو ہاتھ ہے وہ کتنا ہے دیکھئے جمہوری ملک وہ ہوتا ہے جہاں پہ جنتہ جنادن ہوتا مطلب جنتہ کے دوارہ جنتہ کے لئے اور جنتہ ہی اسے چلاتی ہے عوامی شرکت کا مطلب ہے جمہوریت میں عوامی شرکت ہے اس کے علاوہ تمام بحث اغباری اداروں احتجاج اور سرکاری سکیموں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے ذریعہ عوام شرکت کا اظہار کیا جاتا ہے نیل انتخابی عمل کے تناظر میں اس میں انتخابی مہم میں اصطا لینا مطلب ووڈ وغیرہ دالنا کھڑے ہونا ہے سیاسی بحث سیاسی جماعتوں کے لئے کام کرنا امیدوار کے طور پر کھڑا ہونا شامل ہونا مطلب آپ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے تو یہ بھی عوام کی شرکت جمہوری عمل میں لوگوں کے طرز عمل کے ذریعے وہ براہ راست اپنی سیاسی رائے کا اظہار کر اور اپنی سیاسی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اسی کو عوامی شرکت کہتے ہیں اگلا سوال ہے دوسرا کہ براہ راست اور بلا واسطہ انتخابات صاحب کیا سکتے ہیں براہ راست انتخابات میں لوگ اپنے بیلٹ کے ذریعے قانون ساز اداروں لوگ سبا اور شیاسی اسمبلیوں اور مستقبل سرکاری اداروں کی نمائندی کا انتخاب کرتے ہیں بیلٹ کے ذریعے آنی ووڈ وغیرہ دالنا بلا واسطہ انتخابات کے ذریعے آوام منتخب ممائندوں کچھ مقصودوں کے لئے ووڈ دے کر منتخب کرتے ہیں ہندوستان کے صدر اور نائب صدر بلا واسطہ طور پر منتخب ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کی تشکیل کیسے ہوئی جو الیکشن کمیشن ہے اس کی تشکیل جو ہی ہو کیسے ہوئی کیسے ہوئی الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر اور کچھ الیکشن کمیشنر ہوئے مشتمل ہوتا ہے جن کی تعداد کا فیصلہ صدر قانون کے مطابق کرتا ہے اس وقت ہندوستان کی انتخابات میں ایک چیف الیکشن کمیشنر اور دو الیکشن کمیشنر ہیں دو الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور کچھ الیکشن کمیشنر پر مشتمل ہوتا ہے جن کی تعداد کا فیصلہ صدر قانون کے مطابق کرتا ہے جو صدر ہوتا ہے وہ ان کا فیصلہ جانتا ہے اور اس وقت ہندوستان میں جو ہے انتخابات میں ایک چیف الیکشن کمیشنر اور دو الیکشن کمیشن تیسرا سوال ہے کہ جمہوریت میں انتخابات کی اہمیت کی وضاحت ہے جمہوریت میں جو انتخابات ہیں ان کی انتخابات کی اہمیت کے بارے ہم بتایا ہے جمہوری نظام میں انتخابات کی اہمیت جمہوری نظام میں ریاست کی طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے یعنی جو اسٹیٹ ہے اس کی ساری باور جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے عوام کے پاس ہوتی ہے جسے چاہے جتا دے جسے چاہے ہرا دے اور وہ اسے براہ راز کی اپنے نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے آج براہ راز جمہوریت ممکن نہیں اسی لیے عوام کے نام پر صرف عوام کی نمائندے کدار کا استعمال کرتے براہ راز نہیں ہے بیٹے کے بعد بیٹا بلکہ عوام کے ذریعے ہی عوام کی نمائند کی کرتے اور یہ نمائندے انتخابات کے ذریعے اپنے عوضے حاصل کرتے اس طرح انتخابات راہ عاما کی بنیاد ہوتے ہیں انتخابات بھی باقائدگی اور منصفیانہ طریقے سے ہونے چاہیے انتخابات کے ذریعے ہی عوام پچھلی حکومت کے کام کو اچھا یا برا قرار دیتے ہیں انتخابات ہی جمہوری نظام کا جائز بناتے ہیں اسے مضبوط نہیں یعنی جو الیکشن ہوتے ہیں اسی سے پتہ لگتا ہے اگر مان لو کوئی پارٹی مان لو اے پارٹی جو ہے اس بار جیتی ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا کام اچھا ہو رہا ہے تو یہ جو انتخابات کے ذریعے ہی کسی پارٹی کا پتہ لگتا ہے ووٹر لسٹ کیا ہے اب ووٹر لسٹ کے بارے میں ووٹر لسٹ کیسے گئے ہیں ووٹر لسٹ ووٹ دالنے سے بنا جو ہم انتخابات میں ووٹ دالتے ہیں اسی وہ جہاں پاسے گائی گارڈ ہوتا ہے انتخابات میں ووٹر لسٹ کے بہت اہمیات ہیں ہر علقے میں رہنے والے بالے اور شہریوں کی فیرز تیار کر کے انتخابات سے پیدے شائلی والے شہری مطلب جن کی عمار 18 سال ہے ایک مخصوص تاریخ تھا کوئی بھی شہری اگر ان کا نام میں اس میں لکھا نہیں ہے تو اس میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے الیکشن لنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ اس شہری کا نام ووٹر لسٹ میں یہاں تک کہ الیکشن کے دن بھی صرف ان ووٹر کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے جن کا نام اس شہری میں شامل ہوتا ہے دیکھیں وہی ووٹ ڈالنے کی اہم کام کیا ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے جو الیکشن کراتے ہیں ان کے کیا کام پہلا کام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اہم کام لکھیں گے پہلا کام ان کا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ کے انتخاب کا ہم بار انعقاد کروانا جو ریاستی ہے پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ ان کے انتخابات کی راج ہوئے ہم بار صدر اور نائب صدر کے عددوں کے لئے انتخابات کرا جو کون صدر بنے گا کون نائب صدر بنے گا ان سب کے انتخابات بھی یہی کرا جو اور ووٹرلسٹ کی تیاری ووٹرلسٹ کی تیاری بھی الیکشن کمیشن کراتے ہیں ووٹرلسٹ بنانے سیاسی جماعتوں کو تسلیم کرنا مطلب کون سیاسی جماعتوں سے ایکسپٹ کرتے ہیں یا ان کی شناخت ختم کرنا اور انہیں ختم بھی کر سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کو انتخابات نشان فراہم ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو سائن بھی دیتے ہیں جو الگ الگ سائن ہیں جیسے کانگریس کا جو ہے وہ ہاتھ ہے اور اہم آدمی پارٹی کا جھاڑو ہے بی جے پی کا پھول ہے اسی طرح اور پارٹی کسی کا سائے کلے کسی کا پوچھے تو یہ سارے نشانات بھی جو ہے الیکشن کا میشہ نہیں دیتا ہے حکومت کو انتخابی اصلاحات کے لئے تجاویز کرتے ہیں اور جو انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں مطلب انتخاب کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے ان کے اندر کوئی چینجیز کرنی ہے تو یہ چینجیز کے لئے بھی حکومت کو تجاویز پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ چینجیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی الیکشن کا میشہ نہیں کرتے ہیں اگلا سوال ہے الیکشن پوٹیشن سے کیا مراد ہے بھارت میں اس کی سماعت کیوں کون کرتا ہے الیکشن کمیشن کئی سیاست کئی نمائندوں کے انتخاب کے خلاف قانونی کاروائی یا مقدمہ الیکشن کمیشن کے لاتے ہیں مطلب جو کئی نمائندوں کے خلاف قانونی کاروائی کیا ہے مطلب ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں جو امیدوار کی طرف سے اختیار کردہ ہے ضابط و غیر قانونی عدمات کی بنیاد پر گیا جاتا ہے مطلب جو الیکشن کے ضبابی تھے اگر ان کو توڑتے ہیں تو اس کے خلاف جس میں الیکشن کو چیلنج کیا جاتا ہے ہندوستان میں اس کی سماعت ہائی کورٹ کرتا ہے اور جو اس کو سنتا ہے وہ ہائی کورٹ سنتا ہے الیکشن آفیسر کے کام کیا ہے جو الیکشن آفیسر ہے اس کے کام بتانے کیا کیا اس کے کام بتانے تو الیکشن آفیسر کے کام میں آپ کے الیکشن آفیسر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہر علقے کے لیے ایک ریٹرننگ افسر مقرر کیا جاتا ہے الیکشن جو کمیشن ہے وہ ایک آفسر مقرر کرتی ایک علاقے وہ اس علاقے کے الیکشن سے مطالق تمام کاروائی کرتے ہیں جو اس علاقے میں جو بھی کاروائیاں ہونی ہیں جو ایکٹیمٹیز ہونی ہیں اس سارا اس کا انتظام بغیرہ ہوتا ہے امیدوار اس کے پاس کاغذ نامزیدگی جمع کراتے ہیں اور جو امیدوار ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈوکومنٹس بھی انہی کے پاس کیا کرتے ہیں رکھواتے ہیں جمع کراتے ہیں وہ ان کی جانت پرٹال کرتا ہے وہ شاند مین کرتا ہے وہ ان کی چھان بین کرتا ہے چک کرتا ہے کوئی غلطی تو نہیں پولنگ اسٹیشنوں پر آمیلہ تحنات کراتا ہے اور جو پولنگ اسٹیشن ہے انہ پر آمیلہ بھی تحنات کراتا اور ووٹوں کی گنتی کرتا ہے ووٹوں کی گنتی بھی اور انتخابی نتائج کا اعلانadım دلتا ہے اور جو ریزلٹس آئیں جیتنے کے یا ہارنے کے ان کا بھی اعلان جو ہے وہ election officer کرتا ہے اس کی معاملیت کے لیے assistant returning officer کو بھی تینات کیا جاتا ہے اور اس کی مدد کے لیے جو ایک assistant professor returning کو بھی officer کو بھی اس کے ساتھ کیا کر جاتا ہے تینات کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے انتخابی منشور کی افادیت کیا ہے انتخابی منشور ہے اس کی کیا افادیت ہے کیا کیوں بنایا جاتا ہے انتخابی منشور کی افادیت ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی اور سیاسی جماعت اپنے انتخابی منشور تیار کرتی مطلب schedule اس منشور میں سیاسی جماعت ملک کے اندرونی اور بیرونی مسائل پر اپنی policy اور program واضح کرتی بتاتی ہے کیا ان کے اندرونی program اور کیا اور ان اہم چیزوں پر روشنیں ڈالتی جو party افتدار حاصل کرنے کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں اور ان چیزوں پر بھی روشنیں ڈالتی ہے کہ جو جب party جیت جائے گی اور جو ہے پورے اقتدار مان جائے گی تو وہ کیا کیا کریں جیسے آج کل اس کی میں پانچ گارنٹی یہ گارنٹی وہ گارنٹی کرتے ہیں سیاسی جماعت کے وعدے اس منشور میں دی جاتے ہیں یعنی ان کی جو منشور ہوتا ہے یا ان صاحب یہ کہ سکتے ہیں میں نہیں ہوتا ہے یہ منشور بڑی اہمیت کی حاصل ہے اور اس کی اپنی افادیت ہے اور اس اس کے بعد جو ہے آخری سوال ہے آپ الیکٹرونک ووٹنگ مچین کو کیا سمجھتے ہیں یا اس سے کیا سمجھتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مچین میں ایک سادہ ڈیوائز ہے جو بیلٹ پیپر اور بیکٹ باکس کی جگہ استعمال ہوتا ہے جو پہلے باہمی الیکشن کے نظام میں استعمال ہوتے اس کا استعمال پہلی بار انیس سو بیاسی میں محدود تعداد میں پاولنگ سٹیشن پچاس میں کرایا کہ یہ اور اس عملی حلقے کی زمنی انتخابات میں کیا گیا انیس سو بیاسی میں اس کا استعمال کیا گیا ہندوستان میں دو ہزار چاند کے آر انتخابات کے دوران کل دس ٹین پوائنٹ ٹی فائی فلاب مچینوں کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ہی مچین ہوتی ہے جو جس کے ذریعے جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے آج کل تو پوری کئی ملکوں میں مچین لگائی جا چکے تو یہ تھی ایک آپ کے لئے چھوٹی سی ویڈیو جو کہ این آئی اوئس کی دیو ٹین پلاس کی بچوں کے لئے اوٹی میں نوٹس کی شکل میں میں قرار رہا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو بک ایک بار پوری پوری بک سے بھی پڑھاؤں گا پھر پھر آل میں نوٹس تاکہ آپ کو کچھ ہیل فول ہو جائے یہ نوٹس کی شکل میں اس کے بعد آپ کو بک کے پوری ایک ایک چپٹر پڑھاؤں گا اگر آپ کو نوٹ بک چاہیے یا ہیل فول نوٹس چاہیے اسائیمنٹ بریکٹیکل ٹی اے میں آپ کو اپنے ایڈرس پہ چاہیے تو وہ بھی کوریر ہو جائے ہی آن لائن آف لائن کلاسز بھی جائیں گے کوری کسی اور تر اگر انفرمیشن چاہیے تو وہ بھی جائے کونٹیک نمبر میرا آپ کو دیکھی رہا اور اس ڈسکرپشن میں بھی شکریہ